یہ صرف تین منٹ کا وظیفہ ہے بس اپنے محبوب کا نام لے کر تین دفعہ سورہ فاتحہ پاڑھ لیں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ کا محبوب جہاں بھی ہوگا دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھا ہوگا اسی وقت آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا اگر تین منٹ کے اندر آپ کے محبوب کی کال نہ آئے تو مجھے عامل ہی مت کہنا یہ محبت کا چیلنج سے کام کرنے والا وظیفہ ہے آج تک میں نے یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا اس کا کام ہو گیا آپ بھی ایک دفعہ اس وظیفے کو آزما کر دیکھیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا اس وظیفے کو کر کے آپ کسی کے دل میں بھی اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں نہایت ہی آسان اور آزمودہ وظیفہ ہے باقی میں وظیفے کی زیادہ تعریف نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی زیادہ تعریف کرنا دانشمندی ہے بس اتنا کہوں گا کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تب ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پاورفل وظیفہ ہے تو بینہ ٹائم کا زیادہ کیے آپ کو وظیفہ اور اسے کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یوں ہے کہ آپ نے کسی بھی دین بعد نمازِ اصر جس جگہ پر آپ نے اصر کی نماز ادا کی ہو اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اپنے مقصد کو اپنے دل میں راکھ کر اول آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے محبوب کا پختہ تصور کر کے صرف تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اپنے محبوب کے تصور پر پھونک مار دینی ہے اسی طرح آپ نے تین مرتبہ کرنا ہے اور تین مرتبہ ہی اپنے محبوب کے تصور پر دم کرنا ہے آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر دس منٹ تک اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی دعا مانگنی ہے اور واپس آ جانا ہے انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا ورنہ اس وظیفے کو صرف تین دنوں تک کریں ضرور آپ کو کامیابی ملے گی بس ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس وظیفے کو صرف جائز محبت اور جائز مقصد کے لئے ہی کرنا ہے موسیقی